بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو امیر جوبز تو فرنس حکومت پاکستان کی طرف سے موٹر وے اور ہائی وے کے اندر پولیس کے اندر دو فیبریری کو جوبز کی ناؤسمنٹ کی گئی تھی اور یہ نہیں بتایا تھا کہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اب اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ آپ اپلائی کریں گے ڈاکومنٹ سن کریں گے ہارڈ کافی کے ساتھ تو کیسے آپ نے سن کرنا ہے کتنی پوزیشن ہے کیا پروسس رہے گا تو مکمل پروسس آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو آپ نے آ جانا ہے جیگ گوگل پر اور گوگل پر سرچ کر لینا ہے www.amirjobs.com اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لکھ مل جائے گا وہاں سے آپ کون سکتے ہیں تو یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیلی بیسز پر یہاں پر پوستیں حملاتے رہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے کٹیگریز میں اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ چیز آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہ مکمل تفصیل ہے کہ دو افسائی تھی اپ ڈیٹ کی گئی تھی دو فیبریری کو اور جس کے اندر ایڈیوکیشن ریوائرمنٹ تھی میڈل پریمری میٹرک اور مکم ٹوٹل پوسٹ ہیں چار سو چالیس پور پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے اور پندرہ فیبریری لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ اس کا ایڈریس ہے اور نیچے آتے ہیں جی یہ پوزیشن ہے کونسی کونسی ہیں کہ ہیلپر ہیلپر کک مالی ارڈنری پلمبر سوپر باربر کک ہم اس کو ریڈ کر لینا ہے اور اپلائی آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ اپلائی ناو پہ آپ نے کلک کرنا ہے نہیں بھئی پہلے آپ ہم اس ایڈورٹائزنگ پیپر اوپڑھتے ہیں یہ ایڈورٹائزنگ پیپر ہے جی یہ اس کی تمام کی تمام پوزیشن ہے کہ کون کونسی ہیں اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کے اندر اتنی ہیں یہ سیکٹر ہے اور یہ اتنی اتنی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کینڈی ڈیٹس کے فالوینگ ڈسٹرک پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے کونسی ڈسٹرک ہیں اور اگر آپ اس ڈسٹرک میں ہیں تو سامنے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی مکمل جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے اس پر سنڈ کرنا تو نیچے چلتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ لوہر ہے لوہر ہے اسی میں تو یہ جو لوہر والی حضرات ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کارڈسٹرک کی ہے اور آپ نے اس پر اپنے یہ جو اڈریس ہے اس پر آپ نے ڈاکومنٹس سنڈ کرنا تو نیچے آتے ہیں جی نیچے آنے کے بعد اپلا ہی آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیا کیا چیز چاہیے گی ایک ڈومی سل اور دوسر آپ نے جتنی بھی آپ کی ایڈیوکیشن ہے اور اس کی کوپی وغیرہ اسنات اور اس کا سی این ایسی نمبر اور ایک رہے گی آپ کی پاسپورٹ پچھ تو آپ نے سنڈ کرنا ہے تو آپ نے کیسے سنڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ اپلائی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا یہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہو گیا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو ڈونلوڈ کر کے پرنٹ نکلوانے اس کا پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پاسپورٹ سائٹ پہ اپنی پچھر لگانی ہے اور یہاں پر آپ کسی بھی اسامی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر لکھیں گے اس کا نام اور اس کے سامنے یہ کوٹا کوٹا بس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سرکاری جوب کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کوٹے کے لیے ان کے خصوصی سیٹ دیں گیتی ہیں اس کے نیچے دیا گیا ہے کہ ایک سے زائد اسامیوں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے الہدہ فارم فل کریں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ملے گا کہ آپ نے ڈومی سل اپنا ڈسٹرک کا ڈومی سل دینا ہے اور نیچے لکھا کہ فارم کو انگریزی کے بڑے حروف میں پر کریں اور نیچے آ جائیں گے تو نیم آف اپلیکنٹ آپ نے اپنا نام لکھنے ہیں محمد جیسے ہوتا ہے تو آپ نے محمد ایم اور ایم یو ایس اس طرح بڑا بڑا ایک ایک کر کے لکھنے اس کے نیچے ہیں فیدر نیم یہ آپ نے لکھنے نے اس کے نیچے آیا گیا ڈسٹرک ڈومی سل اور ڈومی سل کا اپنا نمبر جو کچھ ہے اس پر آپ اگر ڈرائیون کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو لانچس نمبر یہ چیز رہے گی اور اس کے نیچے ہے جی بڑ سارٹیفیکٹ ڈیٹ آو بڑ آپ نے ڈیٹ آو بڑ لکھنی ہے اور اس کے سامنے یہ رہے گا جنڈر جنڈر فی میل آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ایک بار ٹکرنے ایک ایک اس کے بعد میریٹ ہیں یا میریٹ شادی ہے یعنی یہ کرنا ہے اس کے بعد ریلیجن اسلام نون مسلم اس کے بعد نون مسلم ہے تو اس کی سارٹیفیکٹ آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد محظوری جو محظور افراد ہیں ہیں تو یس اگر نہیں ہے تو نو اس کے بعد نیچے ہیں نیچے نمبر آپ نے اٹیج کرنا ہے کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ سنچ کارٹ کا نمبر اٹیج بھی آگیا گی سارٹیفیکٹ ڈیگری ڈیپلوم اگر آپ میڈل کر رہے ہیں آپ نے میڈل کیا تو آپ نے یہاں پر لکھیں گے میڈل اس کے نیم آف انسٹیجو آپ نے کس سکول سے کیا وہ لکھنے اس کے بعد نیم آف وہ آپ کہا سے میں باہول پر سے کیا تو آپ باہول پر لوہور چیز لکھیں گے اس کے اندر کتنے نمبر آئے ہیں آپ ٹین مارکس یہ لکھیں گے ٹوٹل مارکس آپ کتنے ہوتے ہیں آٹوی میں وہ لکھنے اس کے بعد گریٹ کون سا بننا ہے اور اسی طرح میٹرک بھی اور پریمیری کا بھی آپ نے ایسے کرنا ہے تو اس کے نیچے یہ کہ گورنمنٹ سرکاری ملازم ہے یا نہیں یہ کرنا ہے آپ کے بغیر ایکسپیڈینس ہے تجربہ ہے کسی اور چیز کا تو آپ نے اس کی مکمل اسنسٹرن کروالین ہے کہ آپ نے کسی سولویں یا ستارویں سکیل کے ٹیچر کے پاہ جا کر اس کے سائن کروالین ہے تمام ڈاکومنٹ پر پیچر پر اور اس پر تو اس کے بعد میں نے بتایا کہ آپ نے اپنا سیلہ دیکھنا ہے اور اس کے سامنے